ہلو جی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو اینادر سیشن آج کے سیشن کے اندر ہم لوگ ڈسکس کریں گے ایکویلائزیشن اور فیکوینسیز کے ایباؤٹ ایکویلائزیشن ایک ایسا ٹاپک ہے جو کہ آڈیو انجینئرنگ کے اندر بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور ایکیو کے اندر بہت سے لوگ پھس جاتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آتا کہ ایکیو بسیکلی کرنا کیسے اور کون سے ٹریکس پہ آپ نے ایکویلائزیشن اپلائے کرنی ہے اور ایکویلائزیشن ایک بہت ہی زیادہ مشکل ٹاپک اگر آپ کہنا چاہے ہیں تو بالکل کہہ سکتے ہیں بکر ایکویلائزیشن ہی ایسا ٹاپک ہے جس پر ابھی میں بھی ورک کر رہا ہوں بہت ساری چیزیں ہیں جن پر میں ورک کر رہا ہوں سیکھ رہا ہوں لیکن جتنی میری لیمیٹڈ نالج ہے تو میں کوشش کروں گا کہ آج کے اس سیشن میں آپ لوگوں کے جو بھی ڈاؤٹس ہیں اس لیمیٹڈ نالج کے تھرو میں وہ کلیئر کر سکوں تو ہم آج کا یہ سیشن سٹارٹ کرتے ہیں بلکل بیسک سے سٹارٹ کروں گا بہت زیادہ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں ایکسپلین کر سکوں ساری چیزیں اگر آپ کو ایکویلائزیشن بلکل نہیں پتا تو انشاءاللہ آج کے اس سیشن سے آپ لوگوں کے ایکویلائزیشن کے بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گے اور اگر ایکویلائزیشن آپ کو پتا ہے اور آپ کوشش کر رہے ہو اچھا سا ایکویلائز کرنے کا اپنے ٹریک کو اپنے ووکلز کو اپنے انسٹرومنٹس کو تو آج میں وہ سارے میتھرز بتاؤں گا جو کہ میں خود یوز کرتا ہوں اپنے مکسنگ سیشنز میں اور اپنے گانوں کے اندر تو چلتے ہیں کیوبیس کے اندر اور سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سیشن اور میں آپ کو ساری چیزیں سمجھاتا ہوں ساری چیزیں بتاتا ہوں ایک ٹریک ہے جس سے میں نے بھی ریسنٹلی کیا تھا ٹریک تو نہیں ایک شارٹ کور ہے انسٹرومنٹس کے لیے میں شارٹ کورز کرتا ہوں ایک منٹ کے لیے ایک منٹ کے کورز ہوتے ہیں وہ ان میں سے ایک کور تھا ہے دل یہ میرا وہ میں نے یوٹیوب پہ بھی اپلوٹ کیا ہے اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا تو وہ جا گیا آپ سن لیں اس کا میں بیسکلی آج بریک ڈاؤن دوں گا اور اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا اور آج کا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ میرے پاس یہاں پہ کیوبیس کا پروجیکٹ ہے جس پر میں ورک کر رہا تھا یہاں پہ میرے پاس پانچ آپ دیکھ سکتے ہو کہ پیانو کے ٹریک سے ان کو میں کلرز دے دیتا ہوں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ اور یہاں پہ ایک بس ٹریک میں نے بنایا ہے جو کہ یہ سارے پیانو ٹریک کو میں نے یہاں اس بس ٹریک کے اندر مکس کیا ہوا ہے جتنی بھی میں نے پروسیسنگ ہے وہ یہاں پر اپلائی کی ہوئی ہے اس کے علاوہ میں نے ان سب ٹریک پر کوئی بھی ایفیکٹ نہیں لگا ہے پہلے میں آپ کو یہ کور سنا دیتا ہوں اور اس کے بعد ہم آج کا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں ہے دل یہ میرا مجھے ہر دم یہ پوچھتا کیوں ہے مجھے تجھ سے اتنی وفا کیوں تیری حسرت ہے ہر خواہش سے بھڑ کر مجھے کیوں نام تیرا ہی لیتی زبان ساتھی تیرا بن جاؤں کیوں ہے یہ جنوب ہر آسو تیرا پی جاؤں اور دے دوں سکوں ہر دن تجھ کو چاہوں تیری راہات کوں اپنی باہوں میں تجھ کو میں سلامت رکھوں اوکے جی تو یہ وہ ٹریک ہے جس پر آج ہم ایکوالیزیشن کو سمجھیں گے اور یہاں پر میرے پاس جس لیڈ ووکلز ہیں کوئی کورس نہیں ہیں اور جس پیانو کے ٹریک چل رہے ہیں اور کوئی انسٹرومنٹ میں یہاں پر یوز نہیں کیا ہے تو چلتے ہیں ہم اپنے ووکلز کے اندر اور ہم دیکھتے ہیں ہم نے کیا پروسیسنگ کی ہوئے ہاں پر میں نے کچھ پروسیسنگ اپلائی کی ہوئے کمپریسر، ڈیوب کمپریسر، ڈی ایسر، روم ورکس یہ ساری چیزیں میں آپ نے پچھلے سیشن میں بتا چکا ہوں اور اس سے پچھلے ٹوٹوریلز میں بھی سمجھا چکا ہوں جب میں نے ایک میرا ہاو ٹو مکس ٹوٹوریل اس کے اندر میں میں نے یہ ساری چیزیں بتائیں اگر آپ کو یہ ساری پروسیسنگ سمجھنی ہے تو آپ وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہو ابھی ہم بات کر رہے ہیں فریکوینسیز کے اباؤٹ کوئی بھی ڈی ای ڈی ای ڈی ای ڈی ای ڈی اگر آپ یوز کر رہے ہو کوئی بھی سوفیر یوز کر رہے ہو ایفل اسٹوڈیو، لوجیک، ایپلٹن، پرو ٹوز، وٹسوائیور کیوبیس یوز کر رہے ہو کیوبیس کا کوئی اور ورجن یوز کر رہے ہو تو یہ جو ایکویلائیزیشن ہے یا جو ہمارے پر ٹولز ہوتے ہیں یہ سب سیم ہوتے ہیں ٹھیک ہے آج کا یہ جو ٹاپک ہے ایکویلائیزیشن کے اباؤٹ ہے تو سب سے پہلے ہم ایکویلائیزیشن کو سمجھیں گے اور پھر میں آپ کو ایکویلائیز کرنا سکھاؤں گا ٹھیک ہے آپ جیسی کیوبیس کے اندر آتے ہو اور اپنا ایڈٹ چینل کھولتے ہو تو یہاں پر آپ کے پاس یہ جو مین ٹیپ ہیں نا دو چینل سٹریپ اور ایکویلائیزر یہ آپ کے پاس یہاں پر ہوتے ہیں یہ ہر ورزن کے اندر ہیں کیوبیس کے کیوبیس فائف میں بھی ہے یہ ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو ایک ایک طرح سے گراف مل جاتا ہے ایک گرافیکل ایکویلائیزر آپ کو مل جاتا ہے جو آپ کی فریکوینسی شو کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایکویلائیزیشن کو سمجھنے کے لئے آپ کو فریکوینسیز کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے بیکس فریکوینسیز کہ ہم ایکویلائیزیشن کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا جو بھی ساؤنڈ ہوتا ہے جو بھی ساؤنڈ ہوتا ہے جب وہ ڈیجیٹل فارم میں آ جاتا ہے تو انہیں ہم فریکوینسیز کے تھرو میجر کرتے ہیں اور ان کا جو یونٹ ہوتا ہے وہ ہرٹس ہوتا ہے یہ ساری چیزیں لکھ لو ایک جگہ پر ٹھیک ہے اگر ایک کوپی پین ہے یا پھر لیپ ٹاپ میں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو یہ ساری چیزیں لکھتے جاؤ جو جو میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے ہم یہاں پہ سمجھ رہے ہیں سب سے پہلے فریکوینسیز اس کے بعد ہم ایکویلائیزیشن پر آئیں گے ٹھیک ہے ایکویلائیزیشن میتھرڈ ہوتا ہے فریکوینسیز کو ایڈجسٹ کرنے کا ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں لکھو اور فریکوینسیز کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایک گرافیکل آپ کو ایکویلائیزر دیکھ رہا ہے جہاں پہ آپ کو یہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ویلیوز مل رہی ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم اس کی ویڈیگل ویلیوز پہ جاتے ہیں جو کہ یہاں پہ پلس ٹوینڈی فور سے مینس ٹوینڈی فور تک ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ویلیوز ہیں یہ بسکلی آپ کے ڈیسیبلز ہیں یہ آپ کی ایکویلائیزیشن کا والیم ہے آپ جب اپنے ایکویلائیزیشن کو اپر نیچے کرتے ہو تو اس پرٹیکلر فریکونسی رینج کا والیم اپر نیچے ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی لکھ لو یہ ساری چیزیں لکھتے جاؤ اس کے بعد ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں ہوریزونڈل ہمارے پاس کچھ چیزیں یہاں پہ دی ہوئی ہیں ٹوینٹی ٹوینٹی کے تک لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ٹوینٹی فریکونسی ہے یہ ہم لوگوں نے میجر کیا ہے اس سے پچھلی فریکونسی ہم نہیں سن سکتے اور اس سے زیادہ ہم برداشت نہیں کر سکتے یہ سائنٹس نے میجر کیا اور بہت پرانی تھیوری ہے یہ ایکویلائیزیشن اور فریکونسی کے اباؤٹ ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پر جو ویلیوز دی ہوئی ہیں وہ ٹوینٹی ہرٹس سے لیکے ٹوینٹی کلو ہرٹس تک دی ہوئی ہیں فریکونسی کا جو یونٹ ہوتا ہے جیسے وارٹ کا جیسے یونٹ ہوتا ہرٹس ٹھیک ہے تو یہ ٹوینٹی ہرٹس سے لیکے ٹوینٹی کلو ہرٹس تک آپ کے پاس فریکونسی کی ایک رینج ہوتی ہے جس کے اندر آپ کا ہر ساؤنڈ آپ کو یہاں پہ سنائی دیتا ہے اور ٹوینٹی ٹوینٹی کلو ہرٹس بسیکلی ٹوینٹی ہرٹس ٹوینٹی تھاؤزن ہرٹس کلو ہرٹس کا مطلب یہ ہے کہ ٹوینٹی تھاؤزن ہرٹس یہاں پر آپ کو رینج سمجھ آگئی اس کے بعد اب میں تھوڑا سا اور ان کی ڈیویجن کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اور کلیر ہو سکے دیکھو اگر آپ کے پاس کوئی ملٹی میڈیا سپیکر ہے گھر کے اندر اور یا پھر آپ اپنے فون کے اوپر گانے سنتے ہو یا ہینڈس فری کے اندر گانے سنتے ہو تو اس کے اندر ایکویلائزر ایک ہوتا ہے ایکویلائزر اگر آپ نے دیکھا ہو یا پھر آپ کے پاس سمپل ملٹی میڈیا سپیکر ہے تو وہاں پر بھی آپ کے پاس ایک ایکویلائزر ہوتا ہے جیسے کہ ایک والیم کا نوب ہوتا ہے اس کے برابر میں ایک بیس کا نوب ہوتا ہے اور اس کے برابر میں ایک ٹریبل کا نوب ہوتا ہے یہ میں اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ میں بھی ایکسپلین کروں گا ہوتا کیا ہے کہ جب آپ بیس کے نوب کو بڑھاتے ہو تو آپ کے ملٹی میڈیا سپیکر سے بیس زیادہ آتی ہے یہ آپ کی گاڑی کے سپیکر کی اگر ہم بات کریں تو گاڑی کے اندر جب آپ بیس بڑھاتے ہو تو بیس زیادہ سنائی دیتا ہے باقی ٹریک نارمل چل رہا ہوتا ہے اگر آپ اس کے ہائز بڑھاتے ہو تو اس کا ٹریبل جب آپ بڑھاتے ہو تو اس کے ہائز بڑھ جاتے ہیں اب ہم چلتے ہیں میں آپ کو یہ پریکٹیکلی سمجھاتا ہوں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں یہاں پر یہاں پر آپ کے پاس ٹوئنٹی ہرٹس سے لے کے ٹوئنٹی کلو ہرٹس تک جو رینج ہے انہیں میں ڈیوائٹ کر رہا ہوں انہیں میں کیسے ڈیوائٹ کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس ٹوئنٹی ہرٹس سے لے کے ٹو ہنڈڈ ہرٹس تک جو رینج ہے نا یہاں سے لے کے یہاں تک یہ ساری آپ کی لو اینڈ ہے یہ آپ کی بیس بیسی ساؤنڈ جو نا بیسی فریقینسیز آپ کی یہاں پر آتی ہیں یہ آپ کا لو اینڈ ہے اور یہاں سے ٹو ہنڈڈ ہرٹس سے لے کے differentiation 3 کلو ہرٹس 2.5 کلو ہرٹس یا پھر 2 کلو ہرٹس یہ آپ کا mid ہے یہ آپ کی mid range ہے یہ آپ کا low ہو گیا 20 to 200 low end یہاں سے 200 2 کلو ہرٹس تک آپ کا mid range ہو گئی اور 2 کلو ہرٹس سے لے گئے 20 کلو ہرٹس تک آپ کی high frequencies آ گئیں high range ہو گئی تو آپ نے کیسے divide کر لیا low, mid and high یہ تینوں چیزیں لازمی اپنی ایک copy کے اندر لکھ لو ان سے یہی ساری چیزیں ہیں ان ہی کے ثروہ ہم equalization apply کرتے ہیں اب میں تھوڑا سا ان کو اور elaborate کرتا ہوں ہوتا گیا ہے کہ جیسے ہمارے گانوں کے اندر multiple tracks چل رہے ہوتے ہیں multiple چیزیں چل رہے ہوتے ہیں like guitar چل رہا ہوتا ہے like ہمارا bass instrument چل رہا ہوتا ہے bass guitar چل رہا ہوتا ہے 8 to 8 چل رہے ہوتے ہیں drums چل رہے ہوتے ہیں drums کے اندر kick چل رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ جو kick ہوتی ہے وہ bassی sounds ہیں یہ سارے bassی sounds ہیں تو یہ تمہارے جو آتے ہیں وہ 20 hertz سے 200 hertz کے درمیان یہ ساری چیزیں rely کرتے ہیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں mid frequencies پر کونسا instrument آتے ہیں mid frequencies کے اندر جو instrument آتے ہیں mostly اس میں vocals ہوتے ہیں mid to high mid to high کے اندر جو instrument ہوتے ہیں اس میں vocals ہوتے ہیں سب سے main اس کے بعد acoustic guitars ہوتے ہیں acoustic instrumentation ہوتی ہے like like acoustic instrumentation میں کون کونسی نائلون گٹار ہو گیا آپ کا آپ کا ukulele ہو گیا آپ کے acoustic instruments ہو گئے like acoustic piano ہو گیا آپ کا اور harp ہو گیا آپ کا اور اس طرح کی چیزیں آپ کی mid frequencies میں آتی ہیں آپ drums کی اگر بات کرنے تو drums کے اندر mid frequencies میں کیا کیا آتا ہے snare آتی ہے آپ کی tom آتی ہے آپ کی left اور right tom ہو سکتی ہیں percussion آتی ہے آپ کی وہ تینوں frequency یہ ساری چیزیں تینوں frequencies کے اندر ہوتی ہیں low ان سب چیزوں میں تینوں frequencies ہوتی ہیں low mid اور high but the thing is کہ اب جیسے میں نے base کی بات کی تو اب آپ سمجھ گئے ہوگے کہ جو low end ہوتا ہے وہ زیادہ تر rely کر رہا ہوتا ہے base instrumentation پر ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب ہم vocals کی طرف آتے ہیں تو vocals میں سے base ہم منس کر دیتے ہیں میں ابھی آپ کو یہ سارا practical کر کے دکھاؤں گا ہم ایسا کیوں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے vocal جو ہمارا vocal جو frequencies ہوتی ہیں وہ almost شروع ہی 100 یا پھر 80 hertz کے بعد سے شروع ہوتی ہیں اور 80 hertz کے بعد سے آپ لے کے جاتے انہیں 18 kilo hertz تک 20 kilo hertz تک ٹھیک ہے اس کے بعد high end بے high frequencies کے اندر کونسا instrument آجاتے ہیں like آپ کے high hats آگئے ٹھیک ہے اگر آپ music arrangement جانتے ہو تو آپ کو بتاؤ گا high hats کیا ہوتے ہیں drums کے اندر آپ نے high hats سنے ہوں گے یا پھر آپ کے پاس shaker ہوگا shaker آپ کا high hat instrument ہے کوئی بھی چیز جو کہ بہت ہی minimal sound provide کر رہی ہے تو اس کے اندر لازمی high frequencies ہوں گی ٹھیک ہے تو یہ ہم نے اس طرح سے divide کر لیا کہ ہمارے base instrument کون سے ہوتے ہیں mid instruments کون سے ہوتے ہیں اور تمہارے kick میں mid frequencies نہیں ہوں گی یا تھوڑی بہت high frequencies نہیں ہوں گی بالکل ہوں گی ٹھیک ہے ان کی tonality تم خود بناوگے وہ کیسے بناوگے جب ان کی high اگر تم اپنی kick میں سے high minus کروگے تو وہ اور base ہو جائے گا اس میں سے highs ختم ہو جائیں گی ٹھیک ہے یہ میں ساری چیزیں ابھی تمہیں تھوڑا سمجھ آگیا ہوگا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں ان کے اندر کیا فرق ہے اور یہ ساری چیزیں کیوں میں سمجھا رہا ہوں تاکہ تمہارا concept clear ہو جائے بسکلی اکے اب ہم چلتے ہیں کیوبیس کے اندر اور میں آپ کو اپنے ووکلز پر پروسیسنگ سمجھاتا ہوں کہ میں نے اپلائی کیے ہوئی ہے اور آپ کیسے اکوالائز کر سکتے اپنے ووکلز اس کے بعد میں کوشش کروں گا کچھ پیٹرن یہاں پر راہ کروں جس اندر ہم ڈرمز کو لے آئیں اور ڈرمز کے اندر میں جو کک ہوتی ہے وہ ایٹ کروں اور اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے تو چلتے ہیں کیو بیس کے اندر اور میں آپ کو سناتا ہوں ایکوالائز ہونے کے بعد میرے ووکلز کیسے ساؤنڈ کر رہے تھے اور ایکوالائز ہونے سے پہلے میرے ووکلز کیسے ساؤنڈ کر رہے تھے let's go okay تو یہاں پر میرے ووکلز ہیں اور ان کو ہم ابھی سنتے ہیں اور اس کا اب میں ایکوالائز جو کے فیکوینسی کا پلگن ہے وہ میں بن کر دیتا ہوں جس سے میں نے اپنے ووکل میں اپلائی کی ہوئی ہے پہلے آپ ووکل سنیں دل یہ میرا مجھے ہر دم یہ پوچھتا کیوں ہے مجھے تجھ سے اتنی وفا اب یہ ہی پارڈ آپ ایکوالائز ہونے کے بات سنیں فرق پتا چلا کہ ہوا کیا بیسکلی ایکوالائز سے پہلے میرے جو ووکل تھے وہ ووکل تھے جو ڈائریک ریکارڈ ہوئے گئے تھے اور ہو کیا رہا تھا یہاں پر اس گراف کے اندر دیکھو میں نے ایکوالائز بن کر دیا ہے ایکوالائز کھولوں گا تو دیکھنا کہ یہاں سے فرقوینسی کٹ ہوئی ہیں اس کے ثرو ہم مانٹر کریں گے اپنے ایکوالائز کو دیکھو ہو کیا رہا ہے میرے ووکل کی فرقوینسی چیک کرو دل یہ میرا مجھے ہر دم یہ پوچھتا کیوں ہے مجھے تجھ سے اتنی وفا دیکھا ہوا کیا یہاں پر آپ نے گراف اگر جب میں ایکوالائز بن کر رہا تو میرے پاس یہ بیس فرقوینسی زیادہ شو کر رہے اور وہ اتنی بومی ساؤنڈ کر رہی ہے اتنی زیادہ عجیب ساؤنڈ کر رہی ہے کہ وہ پروفیشنل کہیں سے بھی نہیں لگ رہا میں نے جیسی ایکوالائز آن کری تو میرے ووکل ہو گئے فرنڈ پر کرسپ ہو گئے کلین ہو گئے ایک طرح سے سنو دیکھ سکتے ہو کہ ہوا ایکوالائز ایکوالائز کلین ہو گئے اس وی سے ایکوالائز اپلائی کرتے اب ہم چلتے ہم پلگ اندر اور میں بتاتا ہوں کہ میں کس طرح سے ایکوالائز کی ہے یہ میرے پاس ایک فریکوینسی کا پلگ ہے بسکلی اور آپ جو ایکوالائز ایکوالائز میں یہاں پر بھی اپلائی کر سکتے تو یہ بھی ایکوالائز ہی ہے لیکن مجھے فریکوینسی کا پلگ ان ہے یہ تھوڑا زیادہ بہتر لگتا اور میں اسی کے ایکوالائز اپلائی کرتا ہوں یہاں پر آپ جیسی اس پلگ ان کو اپن کرو گے تو بہت زبردست انٹر فیس آپ دیکھتا ہے اور ملٹیپل پیرامیٹرز یہاں شروع سے اس پلگ ان کو واپس لگاتا ہوں اور جب آپ اس کو لگاؤ گے تو یہ اس طرح سے دیکھے گا کوئی بھی پلگ ان یوز کر سکتے ہو ایکوالائز کے لئے فیلٹر یوز کر سکتے ہو ویوز کے پلگ ان یوز کر سکتے جو بھی ایکوالائزر ہے وہ آپ بس جو میتھڈ میں بتا رہا ہوں انہیں سمجھو میں جیسی یہ پلگ ان دیکھ سکتے اس نے ورٹیکل میں ڈی بی دکھانا شروع دیا یہ آپ دیکھ سکتے آپ کا والیم ہے اور اس نے ٹوئنٹی ہرٹس سے لیکے ٹوئنٹی کلو ہرٹس تک آپ کو فریکوینسی رینج بھی دکھانا شروع کر دی اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ پر ہمار پاس ملٹی پل پیرامیٹر ہیں ایک سے لیکر آٹھ تک پیرامیٹر ہیں یہ دیکھ سکتے ہوں یہ جو ڈوٹس بنے میں انہیں میں پیرامیٹر کہہ رہا ہوں اور ان پر میں جیسی کلک کرتا ہوں یہ آپ کیوں کہتے ہو اور ایک آپ کے گین کا نوب ہے جو آپ کے والیم کا ہے یہ تینوں ابھی میں explain بھی کرتا ہوں کہ میں کیا ہوتا ہے ان سے ٹھیک ہے ہر پیرامیٹر میں یہ تینوں نوب آپ کو ملتے ہیں اب ان تینوں پیرامیٹر کا بسکلی کام کیا ہے دیکھو یہ والا جو ان سب کو بند کر دیتا ہوں یہ سارے پیرامیٹر سب بند کر دیتا ہوں صرف ایک پر ہم کام کرتے سمجھانے کے لیے ایک سمجھ آجائے گا نہ سارے سمجھ آجائیں گے اور یہاں پر ایک پری سیٹ فیلٹر ٹائپ کا آپ کو اپشن ملا وای جس میں ملٹیپل فیلٹر ہیں اچھا فرسٹ اور لاسٹ کے اندر تھوڑے زیادہ فیلٹر ہوتے ہیں اور باقی سب میں تھوڑے کم ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا کیوں ابھی ہم بات کرتے ہیں نوپس کے بارے پھر ہم فیلٹر پہ جاتے ہیں نوپس کے اندر بھائیہ سین یہ ہے کہ یہاں پر آپ پاس جو فرس پیرامیٹر ہے نوپس سمجھا رہا ہوں یہ آپ کا ہوریزونٹل چلتا ہے یہ آپ کی فریکوینسیز رینج کو کور کرتا ہے کیسے ابھی یہ ٹوئنٹی فائیو ہرٹس پہ ہے اس کو جب میں بڑھاؤں گا یہ یہ یہاں سے یہاں آ جائے گا یہ دیکھو سمجھے آپ بات کہ آپ اس کو کہیں پر بھی لے جاؤ ٹوئنٹی ہرٹس سے لے اس کو ٹوئنٹی کلو ہرٹس تک کہیں پر بھی لے جاؤ فل کر دو کہ ٹوئنٹی کلو ہرٹس پہ آ جائے گا اور یہاں سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہو یہ ہوریزونٹل چل رہا ہے اس کو 42 ہرٹس پہ ہے اگر اسے بوسٹ کر نہ ہو اسے بڑھانا ہو جو ہمارا ملٹی میڈیا سپیکر میں بیس کا نوب کر رہا تھا اگر میں اسے گھماتا تھا تو بیس بڑھ جاتی تھی یہاں پر اگر میں اس گین کے نوب کو بڑھاؤ گا تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس پہ ڈیس بل لکھا رہا ہے اس نے اس فریقوئنسی رینج کو بڑھا دیا ہے کلیر تھوڑے سی ووکلز سولو کر لیتے اور ووکلز کو سن بھی لیتے ہو کیا رہا ہے بیس ٹھیک ہے دل یہ میرا مجھے ہر دم یہ پوچھتا کیوں ہے مجھے تجھ ست پہ لے گیا جب اس کو فائنل پہ میں لے گیا تو کتنا میرے ووکل میں بیس ایڈ ہو گیا اگر موبائل فون پہ سن رہو تو ایک اچھے ہیڈ فون لگا لو ان کے ثرو یہ ساری چیز سمجھ آئیں گی کیونکہ ایک 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 سیشن بہت ایک سیشن کے ساری چیز دیکھ سکتے ہو اس کی پریزنٹیشن میں کر دیتا ہوں یہاں سے میں اس کو بار گراف پہ کر دیا تاگہ آپ کو فریکنسی تھوڑی سی اور واضح ہو جائیں یہ وہی فریکنسی ہیں جو ایڈ چینل پہ تھی ایک ہی کام ہے اب آپ دیکھ سکتے ہو یہ نارمل فریکنسی ہیں جو کے میں بوسٹ کر دیا تو یہ پلس ٹویل تک آگئی تھی اسی طریقے سے آپ یہ دونوں آپ کو سمجھ آگئے کہ یہ ورٹیکل چلتا ہے اور یہ ہوریزونٹل چلتا ہے ٹھیک ہے آپ کو پتا چل گیا کہ میں اس کے تھو اپنی فریکنسی دیکھ سکتا ہوں کہ میں اس پیرامیٹر کو رکھنا کا ہے اور اس کے تھو میں اسے بوسٹ کر سکتا ہوں یا پھر کٹ کر سکتا ہوں مائنس میں لے جا سکتا ہوں کہ یہ جو بیچ والا نوب جسے میں نے نیرو اور وائٹ کیلئے آپ کو سمجھایا تھا اس سے بیسکلی ہوتا کیا یہ کیا کرے گا یہ جو آپ آپ دیکھ سکتے ہو ایک سلوپ بنا ہو ہے کر ہو ہے یہ شروع ہو رہا ہے اور یہ ایسے ایک ماؤنٹین ٹائپ بنا ہو ہے اگر میں اس نیرو کی کو بڑھا دوں گا تو یہ ماؤنٹین ہے پتلا ہوتا جائے گا یہ دیکھو یہ کہ یہ کہ یہ اتنی ہی مجھے چاہیے جو کہ میں بوسٹ کرنا چاہتا ہوں باقی اتنی ہی رہنے دوں اگر میں اس کو کم کرتا ہوں تو یہ ساری فریکوینسی یہ بڑھا رہا ہے اگر میں اس کو بلکل نیرو کر دیتا تو یہ پرٹیکل فریکوینسی اوپر نیچے کرے گا یہ یہ جو نوب ہے اس کے لئے تمہیں بہت زیادہ ٹائم چاہیے اسے سمجھنے کے لئے جب تم فریکوینسی سمجھ جاؤ گے اور فریکوینسی ایکوالیزیشن کرنے لگ جاؤ گے تب اس نوب کا وقت ہے جب آپ اسے یوٹیلائز کر سکتے ہو اس سے نیرو اور وائد ہوتی آپ کی فریکوینسی اوکے اب ہم چلتے ہیں یہاں سے واپس اس کی ساری ویلیوز تھی ویسی رکھ دیتا ہوں اور اب میں بتا ہوں فلٹر ٹائپ کا کیا سین ہے اس کو ہم لے جاتے ہیں یہاں پر فلٹر ٹائپ کا سین یہ ہے کہ یہاں پر آپ جیسی کلیر کرتے تو یہ پیک پر پر رہا ہے وہ جو سلوپ بن رہا تھا وہ پیک کی وجہ سے بن رہا تھا پیک اور نوچ سیم ہوتے میں تھوڑا سا اور ایکسپلین کروں کہ اس میں کیا ڈیفرنس ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اس کو بھی آن کرتا ہوں اس کے یہ باقی چھے ہے یہاں سے ٹو سے لے 8 تک ان کے جو فیلٹر ہیں وہ صرف 4 ہیں اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے کٹ کتنا ہے اس کے اندر کٹ کا بھی ہے کیونکہ یہ فرس نوب ہے تو آپ اپنے فرس نوب کے تھرہ اسے کٹ کر سکتے کہ یہاں تک مجھے چاہیے ہی نہیں مطلب کہ مجھے رکھنی ہی نہیں ڈائریک کٹ کرنا شروع ہوگا کہ 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 تک کٹ کرنا ہے اس فریکنسی رینج کو لیکن آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ مائنس 18 سے نیچے کی فریکنسی چھوڑ ہے اگر آپ اس کٹ اور بڑھا دو گے تو یہ اور کٹ کر دے گا اگر آپ اس کو 24 پہ لے تو تو اور بڑا سلوپ بن جائے گا اگر آپ اس کو 48 پہ لے جاؤ گے تو یہ اور زیادہ اسے کٹ کر دے گا اور اگر آپ اس کو 96 پہ لے جاؤ گے تو یہ بلکل کٹ کر دے گا اور بلکل narrow آپ یہ یہاں پہ دے گا اس سے پچھلی فریکنسی اب آپ کو سنا ہی نہیں دیں گی میں آپ کو سنا آتا ہوں سنا مجھے ہر دم یہ پوچھتا کیوں ہے مجھے تجھ ست نی وفا ہے دل یہ میرا مجھے ہر دم یہ پوچھتا کیوں ہے مجھے تجھ ست نی وفا مجھے 90 ہر سے پہلے کی فریکنسی اپنے ووکل میں نہیں چاہیے تو میں اسے 90 ہر پہ کٹ 96 کر دیا پورا ایک ایک ترہا سمجھو کہ یہاں پہ ایک وال ایڈ ہوگئی یہ پچھلی جو فریکنسی وہ ہمیں نہیں سنائی دے رہی اب اپنا سیکنڈ پیرامیٹر کھول لیتے ہیں اور یہاں پر میں اس کو لے جاتا ہوں 163 ہرٹس پر اور اسے بھی میں کٹ کروں گا اسے میں کٹ کروں گا اور یہاں سے لو شیلف ویٹ کر دوں گا لو شیلف سے کیا ہوگا کہ یہ سلوپ بنا دے گا لو سے اور پیک سے وہی سب کچھ ہو رہا تھا جو پسلا میں نے بتایا کہ یہاں پہ آپ کو ماؤنٹین یا کرو مل جائے گا اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہائی شیلف بھی بن جائے گا ہائی شیلف سے یہاں پر نہیں بنائیں گے کیونکہ ہائی شیلف کے لیے ہم یوز کریں گے اپنا سیونتھ پیرامیٹر ٹھیک ہے مجھے اتنی زیادہ فریکنسی بوسٹ نہیں کرنی اگر میں ساری فریکنسی بوسٹ کر دوں گا تو یہ بہت ہی آٹ ساؤنڈ کرے گا سنو ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے کتنی زیادہ ڈیسٹرورشن ایڈ ہوگئی یہ یہاں پہ میں ہائی شیلف کو ہٹا دوں اور نوچ بھی پیک کے اندر کچھ اس طرح سے تھا ٹوئنٹی پر اور نوچ میں اور زیادہ آپ اس کو نیرو کر سکتے ہو بہت زیادہ نیرو کر سکتے ہو لیکن وہی بات پیک اور نوچ کو سمجھ نیرو بہت ٹائم چاہیے جب آپ پریکٹس کرو گے آپ کو سمجھ جاؤ گے تب آپ کو یہاں سے ٹوئنٹی ہیٹس پہ گر دیا تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس نے لو انڈ ختم کرے اور اس والی فریکوینسی کو یہاں سے لے کر یہاں تک ایک بوسٹ بنا دیا اگر میں لو شیلف پہ رکھے اس کو کیوں کیا تو اس طرح سے یہ ہو گیا اس کی ابھی ضرورت نہیں ہے باقی پچھلی فریکوینسی اس نے ختم کر دیا اب یہاں سے لے جو یہاں تک کی فریکوینسی ہیں ان کا والیم تھوڑا دھکریز ہو گیا ٹھیک ہے لیکن یہ فریکوینسی میں بلکل کٹ نہیں کرنا چاہتا اس وئے ایسے میں اتنی رکھی اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے دل یہ میرا مجھے ہر دم یہ پوچھتا کیوں ہے مجھے تجھ سے ٹھیک ہے اس کے بعد میں فورت اپنا نوب کھلتا اور اسے بھی میں منس کروں گا منس ون میں اس کو کر دوں گا اور اس والے کو منس ٹو پہ لے جاؤ گا ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے کہ کس طرح سے میں اجسمنٹ کر رہا ہوں میں اپنی لو اینڈ فریکوینسی کو ختم کر دیا اب میں آگے ہوں میٹ پر ٹھیک ہے فور کے بعد میری ساری میٹ فریکوینسی شروع ہو گئی ہیں اکی یہاں پر میں نے اس طرح سے کچھ اجسمنٹ کی ہے اب ہم اپنی ففت فریکوینسی پر چلتے مجھے ہر دم یہ پوچھتا آپ دیکھ سکتے 1.89 کلو ہرٹس پر میں اپنی فریکوینسی 1 ڈیسیبل منس کر دی کٹ کر دی یہاں سے بھی کٹ کر آپ یہ دیکھو کہ ابھی تک میں کوئی بھی فریکوینسی بڑھا ہی نہیں میں کٹ کر رہا ہوں مجھے جو لگ رہا ہے میرے بڑھاتے رہتے 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 اس ویسے بہت زیادہ مڈی آپ کا vocal یا آپ کی ٹریک ساؤنڈ کرتا ہے تو مین طریقہ یہ کہ آپ فریکوینسی کو پہلے کٹ کر کر کہ وہ کیسی ساؤنڈ کر رہے ہیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنی سکس پیرامیٹر پر اور سکس ساؤنڈ چاہیے پریزنس ایٹ کرنے اپنے vocal میں تھوڑی ہائیز ایٹ کرنی ہے تو میں یہاں ساری چیزیں بڑھا رہا ہوں پھر سے سنتے ہیں مجھے ہر دم یہ پوچھتا کیوں ہے مجھے تجھ ستنی وفا اوکے تو میں یہاں پر اپنی جو سکس پیرامیٹر کو اس پر 4 کلو ہرڈ پہ بوسٹ کر دیا باقی ساری فریکوینسی میں نے کٹ کی ہوئی ہیں اب ہم آتے پر سیون پیرامیٹر پر سیون پیرامیٹر کو ہائی شیلف آن کرتا ہوں اور میں اس کیلئے شیلف آٹ کر دیتا ہوں جیسے میں چاہتا تو اس کو کٹ بھی کر سکتا تھا بٹ میں نے یہاں سے ہائی شیلف میں نے آپ بتایا تھا کہ یہاں پر ہائی شیلف آن کرتا تو ساری بوسٹ کر رہا ہوتا تھا اس لئے میں یہاں پیرامیٹر ہے جس کو میں بوسٹ کیا آپ پیرامیٹر کو پکڑ کر بھی یہاں سے آجسمنٹ کر سکتے ہو اور اگر ان نوپس کے ثرو کرنا چاہو تو یہ بھی کر سکتے ہو اس کو میں لے جاتا ہوں 6 کلو ہٹ پہ ٹھیک ہے اور اس کو میں نے 8 ڈیسیپل پہ بوسٹ کر دیا ہے ذرا سنتے ہیں دل یہ میرا مجھے ہر دم یہ پوچھتا کیوں ہے مجھے تجھ سے اتنی وفا آپ دیکھ سکتے ہو کہ کس طرح سے ہمارا وکل ہو گیا کلین اب میں یہاں پر اپنا 8 پیرامیٹر آن کرتا اور ادھر میں کیا کروں اس سے سمپل کٹ 96 کر دوں گا 18 کلو ہٹ کے بعد مجھے اتنی ہائیس نہیں چاہی میں ایسا کیوں کہ رہا ہوں پہلے اس کو بند کرتا اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں ایسا کیوں کہ رہا ہوں کہ میں تھوڑا سا غلطی کر دی یہاں پہ یا آلماست ٹو کلو ہرچ پہ تھائی ٹھیک ہے یہاں پر یہ جو پیرامیٹر ہے اگر میں اس کو لے جاؤ یہاں پر تو اب آپ سنو کہ میرے ووکلز کے اندر کیا فریقوینس رہتی ہیں یہ ایک نوائز ہے جو کہ میری کیبل مائکرو کیبل کیبل نے کیچ کی ہوئی ہے اس ہی وجہ سے میں نے اس ایڈیا کو کٹ کرنا ہے تو میں نے اس لیے اس کو یہاں سے ایٹ پیرامیٹر کو آن کیا اور اسے میں لے جاتا ہوں سکسٹین کلو ہرٹز تھے اب آپ دیکھ سکتے کہ ووکلز ہمارے کتنے زیادہ کھلین ہو گئے پیرامیٹر آپ اپنے طور پر بھی اپلائے کر سکتے ہو میرا صرف کنسرن یہ ہے کہ آپ کو چیز سمجھ ہے اس کے بعد کرییٹیویٹی آپ کی ہے آپ اسے کسی طریقے سے بھی یوٹیلائز کر سکتے ہو میرے بہت سارے گانوں کے اندر اپنے ایک ٹیلیفونک ایفیکٹ دیکھا ہوگا سنا ہوگا بیسکلی ٹیلیفونک ایفیکٹ کے اندر میں کیا کرتا ہوں اپنی لو اینڈ فریکوینسی کو کٹ کر دیتا ہوں ٹھائی انڈ تک ٹھائی انڈ تک اور اس کے بعد میں اپنی ہائی فریکوینسی کو فائیف کلو ہٹس تک اور اپنی میٹ بوشت کر دیتا ہوں تو وہ ایک ٹیلیفونک ایفیکٹ بن جاتا ہے میں آپ کر کے کبھی بتاؤں گا یہاں پر فریکوینسی کے تھروں میں نے اپنے ووکلز کی ایڈجسمنٹ کر لی ہے اور ان کو تھوڑا اور بہتر آپ کر سکتے ہو وفا فریکوینسی بن کر کے دوسر آتو آپ دیکھ سکتے ہو کہ کتنے زیادہ کھلین ہو گئے میرے ووکلز یہاں پر اور کتنا اچھا ووکل میرا ساؤن کر رہا ہے اوڈر وائز کتنا بومی ساؤن کر رہا تھا تو بیسکلی یہ سین تھا ووکلز کو ایکوالائز کرنے کا اور اب چلتے ہیں اپنے کسی اور انسٹرومنٹ پر یہاں پر دکھاتا ہوں پیانو کو ٹرائگ اور میں پیانو کو بھی ایکوالائز کیا ہوا ہے لیکن اسے تھوڑا ڈیفرنٹ دریگے سے ایکوالائز کیا ہوا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ میں اپنے فورت پیرامیٹر کو منس 2.4 یہاں پہ میں اس کو ڈیسیبل پہ کٹ کیا ہوا ہے اس کے بعد میں صرف اور سف جو فریکوینسی بوسٹ کی ہوئی ہیں وہ میری ہیں 1.96 آلماست 2.0 کلو ہرٹس کی جو فریکوینسی ہیں وہ میں یہاں پہ بوسٹ کی ہوئی ہیں جنہیں میں 3.6 پہ بوسٹ کیا ہوا اثر وائز میں کچھ بھی یہاں پہ ایڈ نہیں کیا ہوا میں آپ کو پیانو پیانو کا جو ٹریک ہے اسے سولو کر کے سنا دیتا ہوں یہ رہا ہمار پاس پیانو ٹریک دیکھ سکتے ہو کہ پیانو کتنا زیادہ بھومی آرہا ہے اگر میں یہاں پہ فریکوینسیز ختم کروں اور مجھے بیس کا ایلیمنٹ پیانو میں رکھنا تھا اس وجہ سے میں بہت زیادہ اسے کٹ نہیں کیا میں اتنا ہی گیا جتنا مجھے اس ٹریک کیلئے چاہیئے تھا جو مجھے صحیح لگ رہا تھا وفا ہے دل یہ میرا مجھے ہر دم یہ پوچھتا کیوں ہے مجھے تجھ سے اتنی وفا کیوں تیری حصرت ہے ہر خواہش سے بھر آجا یہاں پر میں اس سے بھی کٹ کر سکتا ہوں بٹ موسٹ پرویبلی یہاں پر میرے پاس high frequencies آرہی ہیں موسٹ 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 اوکے تو میں نے اس کو تھوڑا سا اور ایٹسز کر دیا ہے دل یہ میرا مجھے ہر دم یہ پوچھتا اور اس کے علاوہ جو ووکل پر پروسسنگ ہوئی ہوئی ہے یا کی بو پیانو پر پروسسنگ ہوئی ہوئی ہے ان پر میں آلریڈی ساری چیزیں بتا چکا ہوں ہاو ٹو مکس ووکلز کے میری پروپر ایک ویڈیو ہے وہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہو یہ ساری چیزیں میں نے اس کے ایٹس کی ہوئی ہے اور میں نے اس پر کچھ نہیں کیا اب ہم یہاں پر آتے ہیں کچھ بیٹ بنانے کی کچھ بیٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور بیٹ کے لیے میں یہاں پر لے لیتا ہوں کچھ بھی سیمپلز ٹریک کر لیتا ہوں یہاں پر میں جاتا ہوں میڈیا کے اندر اور یہاں پر میں کوئی بھی کک اٹ کر کے آپ کو اس کی فرکوینسیز دکھاتا ہوں اوکے اور ایک ہی ہیٹ لے لیتے ہیں اور ایک سنیڈ لے لیتے ہیں اس کے علاوہ کہ مجھے کچھ چاہیے صرف ایکسپلین کرنے کے لیے میں یہ لے رہا ہوں اور یہاں پر ان کی تھوڑی سی یہاں پر ہم بیٹ بناتے ہیں ان سب کو لے جاتے ہیں یہاں پر اور ہائے ہیٹ میں یہاں پر لے آتا ہوں یہ ساری چیزیں میں ارینجمنٹ کی ویڈیو میں بتا چکا ہوں اگر آپ نے وہ نہیں دیکھیں تو وہ آپ جا کے دیکھو کہ کس طرح سے میں اپنے گانے ارینج کرتا ہوں اس کو سمپلی میں یہاں سے ڈرائگ اینڈ ڈراب کر لیتا ہوں اور اس کی ویڈیوز کم کر دیتا ہوں سنتے ہیں ذرا مجھے ہر دم یہ پوچھتا میں نے سکسٹین پر رکھ دیا ہے میں نے اس کو اور یہاں پر میں نے ایک لوگ کر دیتا ہوں سنتے ہیں ہے دل یہ میرا مجھے ہر دم یہ پوچھتا کیوں ہے مجھے تجھ سے اتنی وفا کیوں تیری حسرت ہے ہر خواہش سے بھڑ کر مجھے کیوں نام تیرا ہی لیتی زبان اوکے ہائی ہیٹس کو ہم ڈبل کر لیتے ہیں ارینجمنٹ کے بارے میں اگر ویڈیو چاہتے ہو پھر سے میں بناوں تو مجھے بتانا ارینجمنٹ میں بلکل بنا دوں گا سنتے ہیں تیری حسرت ہے ہر خواہش سے بھڑ کر مجھے کیوں نام تیرا ہی لیتی زبان ساتھی تیر چھوٹا سا بیٹ بنانا چاہ رہا ہوں میں جلدی سے اور اس کو تھوڑا سا ایکولائز کر کے دکھانا چاہ رہا ہوں کہ میرا کہنے کا کیا مطلب ہے بیس انسٹرومنٹ میں اور دوسرے ہائی ہیٹس وغیرہ کے اندر سنتے ہیں ساتھی تیرا بن جاؤں کیوں ہے یہ جنہر ہر آسو تیرا ساتھی تیرا بن جاؤں کیوں ہے یہ جنہر اس کو میں کر لیتا ہوں یہاں سے گلو اور یہ میرے پاس چار کا بار بن جائے گا یہاں سے یہاں تک اور اس کے بعد میں اسے کر لیتا ہوں یہاں سے یہاں تک ساتھی تیرا بن جاؤں کیوں ہے یہ جنہر ہر آسو تیرا پی جاؤں مردے دوں سکوں ہر دن تجھ کو چاہوں تیری رات کوں اپنی باہوں میں تجھ کو مسلا مت رکوں اوکے تو یہاں پہ میں نے بیٹ چھوٹی سی ایک آئٹ کر دیئے کچھ بھی مطلب پیٹرن نہیں بنایا بس جلدی سے اس کو یہاں پہ آئٹ کر دیا ہے سمجھانے کے لئے یہاں پہ اب میں کیا کرتا ہوں ان ہائی ہیٹس کے لئے میں ایک گروپ چینل بناتا ہوں بکہ میرے پاس یہ دو ہائی ہیٹس ہیں اور ان پہ میں نے سیم پروسسنگ اپلائی کرنی ہے ایڈ گروپ ٹریک نہیں بنانا آتا تو سمپل دونوں سلیک کو جن پر گروپ چینل آلائن کرنا ہے انہیں سلیک کرو ان دونوں ٹریکس کو ایڈ ٹریک پر آو رائٹ کلک کر کے اور یہاں پہ گروپ چینل ٹریک پر کلک کر کے ان کا نام دے دو کہ کس کے لئے بنا رہے ہو اور اس کی کونفیگریشن سیم ایسی رکھو جو میں نے رکھی بھی ہے سٹیڈیو کونفیگریشن ہوتی ہے گروپ ٹریک کی یہاں پہ ہائی ہیٹ کا ایک ٹریک آ گیا ہے اور اسے میں آلائن کر دیتا ہوں ای تنک اتنا ہی کافی ہے اس کو اب ہم سنتے ہیں اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہائی ہیٹ کی جو فریکوینسیز ہیں وہ کہاں سے شروع ہو رہی ہیں اور کہاں پر ختم ہو رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارا جو ہائی ہیٹ ہے اس کے اندر لو فریکوینسیز ہی نہیں ہیں اور میڈ بھی آلموست نہیں کے برابر ہیں یہاں سے بلکل ذرا سی آپ کو میڈ فریکوینسیز دیکھ رہی ہیں باقی ساری اس کے اندر جو فریکوینسیز ہیں وہ ہائی ہیں اگر میں یہاں سے بڑھاتا ہوں اس کو تو یہ ہماری ہائی فریکوینسیز ہو جائیں گی اور ہم یہاں سے اس کو کٹ کر لیتے ہیں یہ بھی ایک طریقہ ایکولائزیشن کا جو کہ میں اپلائے کرتا ہوں آپ یہ والا پیرامیٹر بھی یوز کر سکتے ہو یہ بھی سیم ایز ایس فریکوینسیز کی طرح ہی ہے اس کے لیے آپ کو پلگن لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہر چینل پر آپ کو مل جاتا ہے اگر آپ جلدی سے اس کو کرنا چاہتے ہو تو آپ ایسا کچھ کر سکتے ہو یہاں سے اس کو بند کر کے سنتے ہیں ٹھیک ہے تو ہائی ہیٹ کو اس طرح سے آپ ایکولائز کر سکتے ہو ابھی تو میں نے اس کندر فریکوینسیز ایٹ کری ہیں آپ اس سے اور بہتر کر سکتے ہو صرف سمجھانے کے لیے کہ دیکھو ہائی ہیٹ کی جو رینج ہے وہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے کہاں پر ختم ہو رہی ہے اب چلتے ہیں ہم اپنی سنیئر پر اور دیکھتے ہیں ہمیں سنیئر پر کونسی فریکوینسیز مل رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے اپنے سنیئر کے اندر لو فریکوینسیز کٹ کر دی ہیں اور ہائی فریکوینسیز کٹ کر دی ہیں ہائی فریکوینسیز کٹ کر دی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے ان دونوں کو ایک سلوپ بنا دیا ہے اور کیونکہ مجھے اپنے ہائی ہیٹ تھوڑے سے فرنٹ پر چاہیے تو میں ان کے اندر تھوڑی سی ہائی فریکوینسیز ایٹ کر دوں گا آپ سنتے ہیں اپنی باہوں میں تجھ کو مسلا مت رکھوں ساتھی تیرا بن جاؤں کیوں ہے پہلے یہ کچھ اس طرح سے ساؤنڈ کر رہا تھا اور اب یہ کچھ اس طرح سے ساؤنڈ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتوں کہ سنیر کی جو فریکوینسیز ہیں وہ کہاں سے شروع ہو رہی ہیں اور آپ کس طرح سے انہیں ایکویلائز کر سکتے ہو اب ہم چلتے ہیں اپنی کک کی طرف اور اس کے بعد پھر میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا کہ آپ کو کیا بات نہیں سمجھ آئی اور پھر ہم اس سیشن کو وائنڈ اپ کریں گے کک کی فریکوینسیز دیکھ لیتے ہیں بھئیا کک کہاں سے شروع ہو رہی ہیں دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ہو کیا رہا ہے لو اینڈ کتنا زیادہ ہمارے پاس آ رہا ہے بکرس یہ کک کا انسٹرومنٹ ہے ٹھیک ہے ہم اس کو ذرا ازا گٹ کر لیتے ہیں اگر آپ چاہیں تو ٹھیک ہے اور اگر میں اس کی ہائی فریکوینسیز ختم کر دوں یا ٹھیک ہی ٹھیک ہی ٹھیک ہی ٹھیک ہی موسیقی 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 اب آپ اس کو اور کر سکتے ہو لیکن اتنی زیادہ ضروعت نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ بیس کے اندر کونسی فرک nächم ہے سنیر کے اندر کونسی فرکela ہوں اور ہائارٹ کے اندر کونسی فرکريا ہیں اور سنیر کے اندر کونسی فرک relais عمل کرسکتے ہیں اس کی طرف اکویلائزیشن اور اس کی طرف اکویلائزیشن اور میں بات کر لیتا ہوں اگر سمجھ رہے ہیں یہاں کافی لوگ ہیں اسلام علیکم آپ سے سب ہے میں ٹھیک ہوں آہممممممممممممممممممممم مجھے نہیں پڑا اوڈیشن آپ کو کہیں پر بھی مل جائے گا کسی بھی ٹورنٹ ویب سائٹ پر آپ سرچ کر لو کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ کیوبیس سستے میں پرچیس کر سکیں وہ فل پلگنز اور ٹولز کے ساتھ کوئی سستہ طریقہ نہیں ہے آپ کو پتا ہو تو مجھے بھی بتائیے گا کوئی سستہ طریقہ نہیں ہے میں نے خود ڈانگل کے سمیت خریدا تھا سر میوزک ماسٹر کرنے کے بعد ہائی بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ کانوں میں چھپتی ہے کیسے ٹھیک کروں یار مجھے آئی تنک آپ نے یہ لاس سیشن میں بھی یہ کوئیسٹن پوچھا تھا مجھے یہ بات سمجھ نہیں آرہی کہ ہائیس بہت زیادہ کیوں ہو جاتا ہے آپ کونسے بلگنز یوز کر رہے ہو میسٹرنگ کے لئے اور اس کے اندر آپ ہائیس کیسے بڑھا رہے ہو آپ نے میسٹرنگ کا کونسے بلگن یوز کر رہے ہو جس میں ایکولائزر ہے اور وہ آپ کے ہائیس بوسٹ کر رہا ہے تو سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ میسٹرنگ کے اندر یوز کیا کرتے ہو سر آپ کیا آپ کے میوزک والے کاپی رائٹ والے تو نہیں میں جیسے کر کیا لکھ رہو باوئی پھر سے لکھو آہ فائنری انڈرسنینڈ تھانکیو آہ یس می نیڈ آباؤٹ آرینجمنٹ اگین ہو کے باوئی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا سلام بھائی جان والیکم اسلام آئی ہوپ آپ لوگوں کو کچھ کوئی بھی کوئی بات اگر ایسی ہے جو آج کے سیشن سے کے مطابق نہیں سمجھ آئی اور کوئی چیز رہ گئی ہے مجھ سے تو مجھے بتاؤ تاکہ میں وہ بھی کلیر کروں کیونکہ میری کوشش ہوگی کہ اب ہم دوسرے ٹاپک پہ کام کریں اور دوسرا کوئی ویڈیو بنایں حسن بھائی مجھ سے تبلہ ایکیو نہیں ہو پاتا دیکھو تبلے کا ایک شارٹ کٹ بتاتا ہوں ٹھیک ہے دیکھو تبلہ موسٹلی گورے یوز نہیں کرتے انہیں نہیں پتا لیکن تبلہ جس طرح سے پرکشن ایکیو ہوتی ہے نا اس طرح سے تبلہ ایکیو ہوتا ہے تو یوٹیوب پہ سرچ کرو کہ پرکشن انسٹرومنٹس کیسے ایکیو لائز کرتا ہے کوئی تو وہاں سے تمہیں بلکل ہیلپ ملے گی اور تبلہ جو ہے بسکلی تبلے کو آپ کے پاس مجھے اتنی ناولیج نہیں ہے تبلے کے بارے میں جو بھی آپ کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں اس میں سے ایک بیس کا ہوتا ہے اور ایک سنیر ٹائپ ہوتا ہے جس کے اندر ملٹیپل نوٹس بھی ہوتے ہیں ایک طرح سے نا تو ایکیو لائزیشن کوئی گھول کے پلاہ نہیں سکتا یہ ایک بلکل ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہے ڈیفرنٹ آپ کسی کو دیکھو اور اس کی کوپی پہ سیٹنگ کرو تو وہ ہر ٹائم نہیں چلتی ہر چیز پہ وہ اپلائے نہیں ہوتی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے بس ایک سیٹنگ کر کے اپنے باس رکھ لی اور وہ آپ ہر چیز پہ اپلائے کرو ایکو لائزیشن بہت ڈیفرنٹ چیز ہے آپ کو گریجوالی سیکھنا پڑے گا اس کے بارے میں آپ جب تک کوشش نہیں کرو گے جب تک اس پہ اپلائے نہیں کرو گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں نہیں سمجھائیں گے اوکے کا مطلب ہے شاید سیٹ سی بچتی ہیں ووکل میں سیٹی آسی بچتی ہیں ووکل میں جو کانوں میں چکتی ہیں یار مجھے پہلے بتاؤ کہ کون سا پلگن یوز کرتے ہو تو پھر میں اسے ساپ سے بتا سکتا ہوں کیونکہ میسٹرنگ کے اندر بہت سارے پلگنز ایسے ہوتے ہیں جس میں ایکو لائزر ہوتا ہے جسے اوزون ہے اس کے اندر ایکو لائزر ہوتا ہے اگر آپ کوئی پری سیٹ یوز کر رہے ہو تو اس میں ہائی فریقوینسی سے وہ بوسٹ کر رہا ہوگا تو اس طرح سے ہی ہو سکتا ہے اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر مکسنگ آپ کی صحیح ہے تو مکسنگ اگر آپ کو اپنے مسئلہ نہیں بتایا اس لئے ہم وائنڈ اپ کر رہے ہیں اس لئے ہم سیٹ یوز کر رہے ہیں تو یہ تھا ایک ایکو لائزرنگ کا سیٹ یوز کر رہے ہیں اگر کوئی بھی کوئی سکتے ہو تو آپ کوئی سکتے ہو سکتے ہو میں پوری کوشش کروں گا کہ اس سے ریپلائی کر سکتے ہو آپ مجھے انسٹیگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہو وہاں پر میں نے یہ پول کیا تھا کہ آپ سائٹ چیننگ پہ ٹیٹوریل چاہتے ہو یا پھر ایکو لائزرنگ پہ تو زیادہ ت اور جو ووٹس تھے سیونٹی پرسنٹ وہ ایکوالائزیشن پہ تھے تو اس لئے میں نے ایکوالائزیشن کا اپنا ویڈیو بنایا آپ وہاں پہ فالو کر سکتے ہو وہاں پہ میں موسٹلی ایکٹیو رہتا ہوں اور اپنے میوزک اپنی لائف کے بارے میں اور اپنے میوزک پرڈکشن کے اباؤٹ بہت ساری چیز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو وہاں پہ آپ مجھے فالو کر لو اس کا لنک بھی دسکرپشن میں ہے اگر آپ اس چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ وہ پیٹریون پہ کر سکتے ہو پیٹریون کا بھی لنک دسکرپشن میں موجود ہے آپ اس کے تھرو کر سکتے ہو اگر آپ لوگ آڈیو انجینئرنگ یا میوزک پرڈکشن مجھ سے پرسنلی سیکھنا چاہتے ہو تو بھی آپ سیکھ سکتے ہو دسکرپشن میں ایک نمبر گیون ہے وہاں پر آپ سمپلی کانٹیک کر سکتے ہو آپ کچھ ساری ڈیٹیلز فارورڈ کر دی جائیں گی تو اب آپ سے میں نیکس سیشن میں ملتا ہوں اور انسٹیگرام پہ میں پوچھوں گا کہ اب آپ نیکس سی فالو کر لو وہاں پہ مجھے بتانا پھر اسی پر میں نیکس سیشن کروں گا اس سیشن کو میں یہاں سے تھوڑا سا کٹ کر کے اس کا ایک ویڈیو اپلوٹ کروں گا اپنے چینل پہ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا تو میں آپ سے اپنے نیکس سیشن میں ملتا ہوں تب تک کے لیے اللہ حافظ حسن شیخ سائننگ آف پیس